بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے 5.2 کلو وات انوریکس کے ایک سسٹم کی جو کہ نواب شاہ میں مہنی بازار میں ایک مسجد میں انسٹال کیا ہے اور یہ انسٹال کیا ہے ہمارے دوست نے ایک جاوید بھائی جو کہ انوریکس کے ڈیلر بھی ہیں نواب شاہ کے تو یہ ان کے کہنے پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اہم پوائنٹس تاکہ اگر آپ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہیں عدیل بھائی اور یہ ہیں وحید بھائی جو جاوید بھائی کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹم انسٹال یہ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کسی بھی سسٹم میں ہر چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے جیسے کہ وائر پلیٹس انورٹر اور فریم اور اس فریم کی جو ڈگری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فریم دو پلیٹس کے درمیان تھوڑا سا گیپ چھوڑا ہوا ہے تاکہ اگر کل کو اس کو صفائی کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کیونکہ اگر صفائی آپ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے تو ایفیشنسی پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اچھا آپ نے اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی اپنی کلکولیشن کر لینا ہے کہ آپ کا لوڈ کتنا ہے آپ کو دو کلو وات کا لوڈ ہے آپ چلانا چاہ رہے ہیں تین کلو وات ہے یا پانچ کلو وات ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جگہ کا تائین کرنا ہے کہ ڈسٹریوشن باکس کے قریب اگر انسٹال ہوگا انورٹر تو بہت زیادہ بہتر رہے گا اور بیٹری کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے کہ بیٹری آپ ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ کھلی ہوا ہو کیونکہ جب بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سے سلفرک ایسیڈ بیٹری کے اندر بیسیکلی ڈلتا ہے اور وہ پھر اس کے فیونز نکل رہے ہوتے ہیں مطلب آپ پوری طرح سے سیف سائٹ پر چلے جائیں تو اس بیٹری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا تو اس میں آپ کی رہنمائی اچھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ نے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں آپ نے وہ اگر انسٹالیشن سے پہلے اگر تھوڑے سے دیکھ لیے اس کے جو سیٹنگز ہیں تو آپ کو آسان ہی ہوگی کہ جب انسٹالیشن کے بعد آپ اس کو یوز کریں گے آپ پریشن میں جب ہوگا آپ کا انویٹر تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو اس پیرامیٹر اور سیٹنگ کے حوالے سے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے جو سیٹنگز ہیں ان پہ بھی میں ویڈیو ایک بہت جلدی اپلوڈ کروں گا آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ رہنمائی حاصل ہو سکے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ انسٹالیشن کے بعد بہت ہی اہم چیز ہے کہ جب آپ اپنے کسٹمر کو یہ سمجھاتے ہیں اس کی سیٹنگ کہ آپ نے اس طرح سے چلا رہا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ پہلے سے تھوڑی سی دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے ان کو اور اگر آپ آپ کے اپنے پاس کچھ پوائنٹس لکھ لیں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹربل شوٹنگ کوئی پرابلم آ گیا تو وہ فالٹ شو کر رہا ہوتا ہے وہ فالٹ بھی آپ کے پاس جو مینیویل ہوتا ہے اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ اس فالٹ کا یہ مطلب ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو پہلے سے دھیان میں رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جیسا یہ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بلوٹوٹ کا نشان کس لیے ہے تو پھر یہ جعوید بھائی اس کو بتا رہے ہیں کہ بلوٹوٹ سے آپ اپنے موبائل پہ پوری اس کی سیٹنگ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنے موبائل پہ سارے پیرامیٹر چیک بھی کر سکتے ہیں اور سیٹنگ کو ایڈجس کر سکتے ہیں اس میں اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سسٹم انسٹال کر آئے تو آپ نے جو ان کی ایم پی پی ٹی جو رینج ہوتی ہے وہ ہائی وولٹیج والا اپنے سسٹم لگوانے ہیں ہائی وولٹیج والا اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کے جو ہائی وولٹیج والے سسٹم میں لائن لازز بالکل نہیں ہیں کیونکہ جب وولٹ بڑھ جائیں گے تو آپ کے ایمپیئر کم ہو جائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لائن لازز بہت ہی کم ہو جائیں گے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے تو پی وی جتنا آپ کو دے گا کرنٹ وہ ہی آپ کو کنوٹ کر کے اور سسٹم آپ کو پروائیڈ کرے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ